اپنے اندر کی بات اپنے اندر کی سوچ اپنے اندر کے راز کس کو دینے ہے کس کو نہیں اس میں بہت احتیاط کر لیے بہت سے مسائل اس بے وقوفی کی وجہ سے آ جاتے ہیں جہاں انسان غلط شخص کو جو اہل نہیں تھا اپنے دل کی بات بتا دیتے ہیں نمبر ٹو وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے سامنے کی بلاؤں کے ناج سے گھبرا کے اپنے بلوں میں نہ چھپے پرابلم اس سالڈ بائی سیسنگ دو پرابلم مشکلات کا حل مشکلات کا سامنا کرنے سے بھاگنے سے بھی ورنہ وہ پوری زندگی ہانٹ کرتا رہے گا وہ بھو تنگ کرتا رہے گا نمبر تین ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے اس کا ایک لائف سپین چاہے وہ پروڈکٹ ہو کانسپٹ ہو تقریر ہو فیلنگز ہو جذبات ہو کتاب ہو فہم ہو عبارت ہو دنیا کے اندر چیزوں کے ٹرنڈز بدلتے ہیں انسانوں کی ضروریات اور حاجات اور ٹرنڈز بدلتے ہیں ایک چیز کے اپنے لائف سپین کے اندر اس سے فائدہ اٹھانا اگر آپ نے سیکھ لیا اب بہت کامیاب لیٹ اٹھائیں گے کم فائدہ ملے گا جلدی اٹھائیں گے زیادہ فائدہ ملے گا نمبر فور زندگی میں وہ فیصل ہے جو بڑے کرنے کا شادی بہت دیکھ بھک کے کریے گا کیونکہ زندگی کے سفر ultimate certainty اور ultimate conviction اللہ کی ذات دنیا اللہ کی ذات سے ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بیوی ہوتی ہے جو انسان کو خوصلہ اور حمد دیتی ہے ان وقتوں میں جہاں وہ اپنے کلیگز اور اپنے ٹاپ نوچ ٹیم کے ساتھ بھی باتیں ڈسکس نہیں رسکتے بیگم بہت دیکھ کے لائے اور visionary wife لے کے ہیں نمبر فائیو بڑے فیصلے زندگی کس کو سیٹ دینی ہے اور کون اہل ہے اس کا کس کو پروموٹ کرنا ہے اور کس کو ڈیموٹ کرنا ہے یہ دیکھ کے کریے ایک غلط فیصلہ گدی غلط شخص کے ہاتھ میں دینے کے پوری قوم بھکتی ہے اس کا خمیازہ ایک آدمی کو غلط پوزیشن دینے کے رحم اور بدلے کے بیچ میں رحم ہمیشہ جتائے گا بدلہ نہیں نمبر ساتھ زیادہ بھرم سینہ بند رکھ کے بلاؤں کو اور دردوں کو پینے میں پھٹ گیا تو وہ شان نہیں رہی گی بی کمپوزٹ کیونکہ درد مند انسان کے شکل اور اس کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے جو پھٹ گیا اس میں وہ تاثیر نہیں وہ عزت نفس نہیں رہے گی اس نے سب سے سلائٹس مومنٹ میں بھی قوم کے لوگوں کو قلیجہ نہیں کھڑنا چاہیے ہم نے اپنی قوم کو آج تک اپنی کہانی نہیں سنائی کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اس سے ایک دل میں ایک اتمنان ہے اتنا بڑا بیس سال کا راز اس سینے میں بند ہے آج تک کوئی نہیں جانتا امریکہ سے لے کے یہاں تک کیا ہوا میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹس ان پیسز میں جانتے ہیں میں اس راز کے ساتھ جب تنہائی میں جیتا ہوں ایک علیدہ اس کے ساتھ ایک وزن آتا ہے انسان کے لئے ہر چوک اور ہر نکڑ پہ بیٹھ کے اپنا غم بیان کرنا بن کر غموں کو پال نہ سیکھ دردوں کو پال نہ سیکھ لفظوں کو کلام خود مل جائے گا انشاءاللہ نمبر ایٹ کس سے کب لڑنا ہے بڑوں سے پوچھ کے تجربات کو سامنے رکھ کے لڑنا اکثر کامیابیوں میں غلط جنگوں کی وجہ سے پٹتا ہے جنگ لمبی ہوتی ہیں بیٹا اور بچوں دوستوں اور بھائیوں اور سجنگ جنگ لمبی ہوتی ہیں جب بات میں کیا ہوا فیصلہ سالوں پہ بھاری پڑ سکتا ہے دیکھ کے انگیج ہونا کسی کے ساتھ ورنہ قول سلام سلام کریں آگے نکلیں اگنور کریں اور مو نہ لگیں اس کے انگیج ہوگا انرجی بھی جائے گی لوگ بھی کھپیں گے یقین بھی ٹوٹے گا بلائیں بھی بڑھ جائیں گی ریسورسز بھی زائے گا اور کبھی کبھی نمبر نائن جنگ لینا ہی ترقی کی سب سے عالی مراج ہوتا ہے لڑائی بنتی تھی یہاں کیونکہ وہاں تیرے مسل کو اور تیرے اس کلیجے کو اور تیرے ایکسپیرینس کو پولش ہی وہ جنگ کریں تو بڑا دوکھ ہے ہماری قوم کہ کچھ لوگوں نے جنگیں لی ہی نہیں اور لی تو بڑی بے مانا اور بے ڈھنگی جنگیں نمبر ٹین دشمن قدابہ سیلیکٹ کریے گا کیونکہ اس سے ہار بھی گئے تو اس کے کلیجے سے اس کا علم چھین کے لیے آئیں گیا دشمن لیوٹ